یار جو بچہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے پڑھ رہا ہے وہ پاگل ہے کیا یہ بتاؤ بھائی میں کیا آپ کیا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سیلیکشن نہیں دلا پائیں گے جوب کے ساتھ ٹھیک کیا یہاں پر تیاری کی جا سکتی ہے سب سے پہلے یہاں پر یہ سوال صرف ایسا نہیں ہے جو ایسا سی ایسپرینٹ کا ہی کوششن ہوتا ہے یہ سوال میرے بھائی UPSC والوں کا بھی کوششن ہوتا ہے یہ سوال ایسا سی والوں کا بھی کوششن ہوتا ہے یہ سوال ایسا سی والوں کی تیاری کرنے والوں کا بھی ہوتا ہے اور ایسا مجھے زیادہ تر کوششن سبھی آف لائن میں جب میں بچوں سے ملتا ہوں بات کرتا ہوں تو وہاں پر میرے سامنے کوششن ساتے ہیں ٹھیک ہے کیوں آتے ہیں جیسے مانو کل ہی میرے سامنے ایک بچہ آیا اور وہ نویڈا میں جوب کرتا ہے اس کو اپنے فیملی کو سسٹین کرنے کے لیے نوکری کرنی ہی کرنی ہے اور ایسا کیوں کرنا ہے کیونکہ اس کے گھر میں اور بھی باقی لوگ اس سے چھوٹے ہیں جن کو ان کے ماباب کو یعنی ان کے پاپا کو پڑھانا ہے تو یہاں پر وہ اسے زیادہ طریقے سے نہیں پڑھا سکتے ہیں بیسے حالات میں کیا کرنا ہے کیوں اسے نوکری کرنی ہی کرنی ہے اب اس کے بعد ایک بچہ آیا کہ سر بارہ گھنٹے کی میں جوب کر رہا ہوں تو بارہ گھنٹے کی جوب کرنے کے بعد کیا میں اسے سے نکال سکتا ہوں ایک آیا کہ سر نو گھنٹے کی جوب کرتا ہوں کیا میں یو پیسے نکال سکتا ہوں تو میرے بھائی دیکھو میں آپ کو یہ نہیں بولوں گا کہ آپ نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور کہوں گا بس آپ کو یہاں پر تھوڑا سا کانٹراز ضرور دیکھاؤں گا مان لیجے کہ ایک بچہ آتا ہے اور ایک بچہ یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں سادھاران طور پر آم پر اسے سے سے کو لے کر تو ایک بچہ اسے سے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ ڈیلی کم سے کم یہاں پر آٹھ سے اوپر گھنٹے کی سیلف سٹڈی کرتا ہے اتنے گھنٹے میرے بھائی وہ سیلف سٹڈی دے رہا ہے دوسرا والا یہاں پر جو ہے جوب کر کے آ رہا ہے تھکا آ رہا ہے نو گھنٹے کی ڈیوٹی کر لی صبح نو بجے گیا تھا شام کو چھے بجے آیا فریش ہو کر نہ دھوا کر آرام کرتے کرتے آٹھ بچ ہو کر ہیں اب وہ رات کے آٹھ بجے سے لے کر بارہ بجے تک مان لیجے کہ وہ چار گھنٹے کی پڑھائی کر رہا ہے یہ بچہ جو ہے یہاں پر آٹھ گھنٹے ہو سکتا ہے دس گھنٹے کی پڑھائی کر رہا ہے اب آپ مجھے بتاؤ کہ اس سے آدھے کی پڑھائی یہ کر رہا ہے اس کی انرجی دو گنی ہے صبح اٹھتا ہے وہ کیبولاری بہت اچھے من سے یاد کرتا ہے یہ صبح اٹھتا ہے بھاگا بھاگا آفیس جاتا ہے یہ پورے دن میٹس کے سوال کو لگاتا ہے جی کے کو پڑھتا ہے یہ پورے دن اپنے آفیس کے کام کو سنبھالتا ہے شام کو آگر یہ پریکٹس کرتا ہے لائیبری سے اور شام کو آگر یہ اپنے آفیس کے کام کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے جب یہاں پر اس کا آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے تب یہ تھکے ہارے من سے وہ کیاپ کیوں اٹھاتا ہے میٹس اٹھاتا ہے اگر ایسے سیچویشن کی ہم بات کریں میرے بھائی یہاں پر تو ایسے بچے جو ڈیلی سیلف سٹڈی کر رہے ہیں اگر یہ سیلیکشن ایک سے ڈیڑھ سال میں لیتے ہیں تو یہاں پر جو جوب کرنے والے ہوتے ہیں ان کا سیلیکشن بڑے پیار سے آرام سے آپ کا تین سال تو جاتا ہی جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے کہ آپ تین سال کے پہلے سیلیکشن لے پاؤ بہت ہی پیارا کوشن ہے بہت ہی ٹھیک ہے آج میں ڈلی میں دیکھتا ہوں کہ جب میں میٹرو میں ٹراؤل کرتا ہوں تو میٹرو میں ٹراؤل کرتے وقت جو لوگ نوڑا سے جوب کر کے آتے ہیں سپیشلی لڑکے ہو گئے ہیں لڑکیا ہو گئی تو وہ پرتیوگیتہ درپن کی میکزیں لے لیتے ہیں وہ آپ آپ کا نیوز پیپر لے لیتے ہیں انڈین ایکسپریس ہو گیا اس طریقے سو گیا میٹرو کے کسی کورنر میں بیٹھ کے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ان کا UPC میں سیلیکشن نہیں ہوتا ہوتا ہے میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا لیکن وہ اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنے میں ان کا خرچہ چل جائے اتنا ہی کام چل جائے صبح 6 بجے سے اٹھ کر وہ 12 بجے تک اپنا ڈیوٹی پڑھائی کر رہے ہیں 12 بجے سے لے کر 6 بجے تک انہوں نے 6 گھنٹے کا پارٹ ٹائم کام کیا اور پھر واپس انہوں نے پڑھائی کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جوب کریں گے تو آپ کا سیلیکشن نہیں ہوگا لیکن جوب بھی اتنے ہی دیر کا کری ہے جتنے میں آپ کا خرچہ نکل جائے پتا چلے یہاں پر کی 4 گھنٹے کے نوکری سے آرام سے 5-6000 آتے اتنے میں آپ اپنا روم کا کرایا دیتے لائیبریڈی کا خرچہ دیتے کھانے کا خرچہ دیتے اور آپ کا کام ہو جاتا لیکن ایکسٹرا پیسے کے چکر میں آپ 9 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ کا سیلف اسٹڈی کا سمائے ہی نہیں بچ رہا ہے تو میرے بھائی میں کیا آپ کیا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سیلیکشن نہیں دلا پائیں گی sorry to say یار جو بچے 8 گھنٹے 10 گھنٹے پڑھ رہا ہے وہ پاگل ہے کیا یہ بتاؤ پہلے یہاں پر ساری کی ساری کتابیں پڑھ رہا ہے وہ سارے پریوییسیئر کوششنس لگا رہا ہے اپنے اگزام کے لیے زیادہ ریڈکیٹڈ ہے اور آپ اتنا بھی کور نہیں کر پا رہے جتنا آپ کے سیلیبس کے لیے important ہے تو آپ کیسے کمپیٹ کرنے کوئی نہیں سوچو گے یہ تو سیدھا پھکے گا آپ کو بہت دور لے جا کے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا میرے بھائی یہاں پر دھیان دو یہ باتیں بہت مہتوپون ہیں آپ کے لیے جو آپ یہاں پر پوچھتے ہیں کہ تیاری کی جا سکتے ہیں نہیں کی جا سکتے ہیں لیکن اگر وہ part time job ہو تو full time job کے ساتھ تیاری نہیں ہو پائے گی اور اگر ہو بھی گئی تو تین سال سے ادھر کا وقت نہیں لگنے کا ہے کیونکہ ایک بات میں نے اپنے گروہ سے بہت پہلے سکھی تھی میں بھی جیسے بہت زیادہ پیسے کے پیچھے بھاگنے لگا تھا 2019 کے سمعے میں ٹویشن پڑھا کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر ایک ٹویشن پڑھانے سے چارہزار پانچہزار مل جا رہے ہیں تو کیوں نہ دو تین پکڑ لیں اس کے چکر میں ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے اپنے پڑھائی کی ایسی تیسی کروا دی اور ایسی تیسی کروانے کے چکر میں یہ ہوا کہ ہمارے result بھی خراب وہ 2018 میں ٹیک ہے اپنے پڑھنے پر کم پڑھانے پر زیادہ فوکس کیا اپنی چیزوں پر کم باقی چیزوں پر زیادہ فوکس کیا تو یہ میرے لئے سب سے بڑا نقصان ثابت ہوا کیونکہ انہوں نے ایک بات مجھے سکھایا تھا کہ دیکھ اگر تیرے جیب میں دس ہزار روپے ہے نا تو یہاں پر تو اتنا ہی دور جائے گا جتنا تمہیں دس ہزار تک خرج ہو پائے لیکن جس دن تمہارے اکاؤنٹ میں پچاس ہزار روپے مہینے کے آنے لگے تو میرے بھائی تم یہاں پر بڑی دور دور جانے سیرو کرو گے جیسے مانو میں یہاں پر ہوں تو زیادہ سے زیادہ میں یہاں دو چار کلومیٹر آگے جا سکتا ہوں تھوڑا بہت اچھے ریسٹرن میں کھانا کھا سکتا ہوں تھوڑا سا جو ہے یہاں پر تھوڑی سی ہینگی کپڑے پہن سکتا ہوں لیکن جس دن یہاں آنے لگا نا سیدھا گاڑی جا کے دلی کے کانوٹ پلیس میں رکے گی بڑے بڑے شورومز کے دروازے پر کھڑے ملیں گے شاپنگ کر رہے ہوں گے مووی دیکھ رہے ہوں گے ٹائم پاس یعنی زیادہ پیسہ آنے کا مطلب نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے اور ہر کوئی سے نہیں زنبھال پاتا اس بات کا دھیان رکھئے جب تک آپ کچھ کامیاب نہیں بن جاتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ روک کے رکھنا ہوتا ہے تھوڑا نہیں کہہ رہا میں بہت زیادہ روک کے رکھنا ہوتا ہے کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے خرچے کو چلانے کے لیے ہوم ٹیوشن پڑھاتے ہیں لیکن اس ہوم ٹیوشن کے آئے ہوئے پیسے کا وہ کیا کرتے ہیں مووی دیکھیں گے ریچارج کروائیں گے تھوڑا اور ایکسٹر ویگنٹ لائف جییں گے تھوڑا رئیسی دکھائیں گے تھوڑا مہنگا فون رکھیں گے میرے بھائی یہ سب چیز نہیں کرنی تھی پڑھانا اتنا ہی تھا جتنا میں خرچہ چلتا باقی پیسے کو سیف کرتے سمائے کو بچاتے کیونکہ جتنا زیادہ پیسہ سمائے بھی اتنا زیادہ خراب ہوگا سیدھی سی بات ہے اور زیادہ پیسہ آیا ورسپ ملے گا ٹیلیگرام ملے گا انسٹاگرام ملے گا چیٹ شروع ہوگی چلواز دونوں کے دونوں مووی دیکھنے چلتے ہیں اور پتا چلا اپنا بھی سمائے لے گئے اس کا بھی سمائے لے گئے کیا فائدہ جہاں پر آرام سے روم میں بیٹھ کے ٹھنڈے پانی سے کام چل جا رہا تھا اب تو بھی یہ سٹنڈرڈ والی بات ہو جاتی ہے خود بھی یہاں کون والی اسکریم کھائیں گے پہلے پانچ روپے دس روپے والی یہاں پر اورنج کھاتے تھے اب یہاں تو میڈم کے ساتھ ہیں تو کورنیٹو تو کھانا پڑے گا پہنٹیس روپے اپنے پہنٹیس روپے ان کے اور کورنیٹو تو یہاں باہر تو ملے گی نہیں تو تھوڑا دور جا کے کھانا پڑے گا اب اس چیز میں آپ دیکھو نا آپ نے سمائے بھی کتنا ویسٹ کر دیا ٹھیک ہے گھر والے تو یہ سوچ رہے ہیں ہمارا لڑکہ SSE کی تیاری کر رہا ہے اُلٹا یہ بھی سوچتے ہیں چلو بہت اچھی بات ہے تھوڑا بہت کام کر کے کھرچہ نکال رہا ہے لیکن وہ کھرچہ کائے بات کا آپ نکال رہے ہیں اس کھرچے کو تو آپ اور بڑھا رہے ہیں سمائے اتنا زیادہ کھرچ کر دیا جس کی کوئی لیمٹی نہیں ہے تو یہ سب چیزیں مت کیا کرو میرے بھائی ٹھیک ہے واسطوکتہ سے ہم جھوڑے ہیں آپ لوگوں کی حرکتیں جانتے ہیں پتا ہوتا ہے اسی وجہ سے بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پڑھا ہی پر دیان دو انسان چیزیں تو جیون میں بہت ساری آتے رہیں گے کمانا یار اس دن کمانا جس دن اکاؤنٹ میں میں بتاتا ہوں جس دن اکاؤنٹ میں سیدھا پہلے دن آئے گا اور میسیج یہاں پر ہی آئے گا 70,000 has been credited in your account میرے بھائی اس دن سوچ ہوگے کہ اسے خرج کرنا ہے تو کرنا کہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس options ہوں گے آج منڈے کو یہ والی ٹی شرٹ ٹوزڈے کو یہ والی شرٹ ویڈنس ڈے کو یہ والا ٹھیک ہے یہاں پر رنگ ہوں گے گھڑی ہوگا موبائل ہوگا اتنی extravagant life ہوگے جس سوچ بھی نہیں پاؤگے ٹھیک ہے دن کے حزاب سے اب اپنے life style کو بدل ہوگے لیکن وہ وقت تب آئے گا جب ابھی پریشرم کروگے ابھی محنت کروگے آئے گا نیار وہ بھی پل آئے گا اور وہ بھی آپ ہی لے کر آوگے کوئی اور نہیں لائے گا آپ کے جیمن میں آپ ہی ہو جو لے کر آ سکتے ویسے پل لیکن اس کے لیے دل و جان سے ابھی محنت کرو ابھی فوکس باجی میں رہ گئے تو کہانی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے بہت فوکس باجی کر لی 12-10 میں بہت ہو گیا ہمارے یہاں بیعار میں سپیشلی لڑکے بڑی فوکس میں رہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بچے تو بہت مہنتی ہوتے ہیں کچھ تو اتنا فوکس میں رہتے ہیں جس کی بات ہی نہیں اور یہ فوکس ٹرم بھی وہیں کا ہے ٹھیک ہے لیکن فوکس باجی ابھی ضروری نہیں ہے سمجھے یار دیکھو ویڈیو اچھی لگتے ہیں نا تو لائک ضرور کیا کرو آپ لوگوں کے لائک سے بہت موٹیویشن ملتی ہے بہت ہمت ملتی ہے اور پڑھانے کی اور اچھا کرنے کی اور بڑھیاں کنٹینٹ لے کر آنے کی اور ساتھ میں ویڈیو کو ہر جگہ پہ شیئر بھی کیا کرو